بسم اللہ الرحمن الرحیم جو برا مارشلہ کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن اس میں جو کچھ پاکستان کی ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ مارشلہ کے ادوار میں ہوئی آج پاکستان مائننگ کے شعبے میں آج پاکستان اگری کلچر کے شعبے میں گرین انیشیٹیف کی بات میں کروں گا یا پھر کسی اور ایسے شعبے کی بات کیجئے جس میں ہم سمگلرز کو سمگلنگ روکنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو جب تک یہاں پر فوج کا کردار نہ ہو یا اس میں کہیں سٹریم لائن کرنے کے لیے ان کی انوالمنٹ نہ ہو ایون سیلاب ہو ایون آپ طوفان کی بات کریں زلزلہ ہو تو ہمیں آپ کے جو سیول ایڈمسٹریشن کے ادارے یا پھر ایجنسیاں کام کرنے کا جو ان کا سلسلہ ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتا جو ہمیں ہمیشہ پاکستان کے افواج کے حوالے سے نظر آتا ہے پاکستان کی زراد کے حوالے سے اگر بات کریں پاکستان خودکفیل تھا 71 فیصد کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو زراد تھی 71 فیصد لوگوں کا انحصار زراد پہ تھا لیکن ساتھ ساتھ کچھ کمپیریزن آج کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آج زراد میں کیا ہے کپاس کی بات کی جاتی تھی پاکستان کپاس کی حوالے سے ایکسپورٹ کرنے کی بات کی جاتی گندوم ہم منگواتے رہے بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایکسٹرہ گندوم پھیک دی جاتی تھی وہ امریکہ تک نے آپ کو دے دی چلیں بیچ میں کچھ بمپر کراپ صاحب کی ہوتی رہی لیکن یہ سلسلہ متواتر نہیں رہا تسلسل کے ساتھ نہیں رہا تو اسی طرح ہماری جو رہی سے ہی فصلیں تھیں وہ بھی ڈراپ ہونا شروع ہو گئی اور ان کی کپیسٹی جو تھی وہ ختم ہو گئی اس کی مختلف وجوہات ہیں آج آپ گرین انیشیٹیف کی بات کرتے ہیں گرین فارمنگ کی بات کرتے ہیں اورگینک فوڈ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اب تھوڑا سا اس میں کمپرومائزڈ ہے ہمیں آلو ٹیمارٹر پیاز جو ہے وہ بھی منگوانا پڑتا ہے اس کا ایک بہت اچھا انیشیٹیف جو اب لے لیا گیا ہے اور امید ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے اسکری دارے یا پاک فاج کی جہاں پہ انوالمنٹ ہوتی ہے اس چیز کو ہم نے مشا پروان چڑھتے دیکھا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ چیز بہتری ہوتے ہوئے دیکھی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو کمپیریزن آتا ہے جو آپ زراد کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان میں اگر ہم ویٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو پر ہیکٹر کے حساب سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے تین ہزار چھپن یہ ہمارا سٹینڈڈ ہے یعنی کہ ہماری پیداوار ہے جبکہ انٹرنیشنلی سیون تھاؤزن اس کا میعار رکھا گیا ہوا ہے اس کے بعد رائز کی بات کی جاتی ہے دو ہزار چار سو ساٹ لیکن اس کے بعد انٹرنیشنلی اگر کمپیریزن کریں تو نائن تھاؤزن وہاں پہ سٹینڈڈ ہے شوگر کین کی بات کریں تو انتر ہزار پچاسی یعنی کہ جو انٹرنیشنل مارکٹ ہے اس کا ایک لاکھ بیس ہزار نظر آتا ہے تو اس میں بھی آپ کمپرومائز نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد میز یعنی دالوں کی بات کی جاتی ہے پانچ ہزار نو سو بائس ٹھیک ہے اگر آپ انٹرنیشنلی جاتے ہیں تو دس ہزار گیپ اپ اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کا فرق ہے سکلز کا فرق ہے زمین کی کمی ہے ہمارے پاس وہ کسان وہ ملا نہیں رہے کون ہے جو کہتا ہے نا ملا جس طرح کشتی لے کے جلتا ہے آگے تو یہ وہ کسان جو کس زراعت کو لے کے آگے چلتے ہیں گائٹ کرنے والا نہیں ہے کیا پولیسیز ہیں کیا اصلاحات ہوتی رہی اس حوالے سے آج کے پرگرام میں بات کریں گے بڑے پوزیٹیو نوٹ پر بات رہے گی ہمارے ساتھ اس حوالے سے جو ایکسپرٹس موجود ہیں ان کا تعریف کراتا چلوں نادیم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر جہانگیر صاحب انیلسٹ ہیں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس پر آپ ڈسکشنز کرتے ہیں آپ کا واست ایریہ ہے جس پر آپ کو ہم ایکسپرٹ کے طور پر کاؤنٹ کرتے ہیں اور تاہیر ڈنسٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سکائپ پہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں تاہیر صاحب نادیم صاحب میں نے ایک چھوٹی سی تمہید باندھی تمہید تھی لیکن اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے لے کر ابھی آگے کی طرف بڑھا ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں آج ہم جس طرح زراد کے لیے انیشیٹیوز لے رہے ہیں ہمارے عسکری دارے آگے بڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں چائنہ ہے آپ کی گلف کنٹریز ہیں وہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں ہم کیوں پیچھے رہے ہیں ہمارے پاس حوصلہ نہیں تھا ہمارے پاس وسائل نہیں تھے یا پھر پولیسیز کا فقدان تھا دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پولیسیز کا فقدان ہے ہمارا لانگ ٹرم ویژن کبھی بھی نہیں رہا اگری کلچر کے بارے میں سب سے پہلے گرین ریولوشن نائنٹین سکسٹیز اگر آپ لے رہے وہ اتنا شورٹ سائٹیڈ تھا کہ آج یہ جو کہت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی بدولت کیونکہ اس کے اندر صحیح پولیسی سازی نہیں تھی پولیسی فریم ورک نہیں تھا لانگ ٹرم ویژن نہیں تھا شورٹ ٹرم گینز تھے اور ہم نے بلائنڈلی اس میں چھلانگ لگائی اور ہم نے بلائنڈلی طور کے اوپر ہم نے بلائنڈلی اس کے اندر ہوئی کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ہاسپیٹلز بھر گئے اور آپ کی سوائل نے سٹرنٹھ جو ہے وہ لوس کر دی آپ کی پر ایک اڑی یہ جو ابھی آپ نے فگرز بتائے یہ جو ییلد کام ہوئی ہے آپ کی سوائل جو ہے وہ پوڈکٹیویٹی ختم ہوئی ہے دوسری فارم ایفیشنسیز نہیں اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے ہمارا فارم مینجمنٹ سسٹمز جو ہیں they are not efficient enough اس میں ٹیکنالوجی کبھی فقدان ہے ٹیکنیکل ناہو کبھی فقدان ہے ہمارا فارمر جو ہے وہ اس کو educate نہیں کیا گیا water conservation نہیں ہے water wastage ہم water کی بات کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن جتنی water wastage agriculture میں ہوتی کہیں بھی نہیں ہوتی تو یہ سارے factors ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ decline کا شکار ہوئے لوگ پاکستان کو اکثر agrobase کہتے ہیں لیکن میرا ہمیشہ سے ایک تلاف رہا ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان was never an agrobase country اور نہ ہی وہ آجے آپ اپنا 90% food import کرتے ہیں اور پھر دیکھیں اس کے اوپر کیا مزاق ہے کہ اپنے آپ کو agrobase بھی کہتے ہیں ندیم صاحب یہ شروع سے ایسا تھا یا اب جا کے اس میں اور adding fuel to the fire والا کام ہوا ہے دیکھیں ایک تو population growth ہوا شروع سے ہی تھا آپ کی food shortage شروع سے نہیں تھی میں جب چھوٹا تھا بچپن میں میں 66 years old 57 کی میری پدائشت ہم نے راشن ڈپو دیکھے ٹھیک ہے تب بھی چینی کا جب میں چھوٹا بچہ تھا تو چینی کا ہم نے سنے تھے ایسے ہی تھا گندم نہیں تھی امریکن گندم آیا کرتی بوریوں میں ہاں بوریوں میں امریکن فلیگ لگا ہوتا تھا ہاتھ دوستی کے میں نے ذکر کیا نا کہ وہ ایف سکسٹین کے بدلے میں بھی آپ کو ایکسٹرا اپنی گندم میں یہ چیز کہنا کہ یہ آج کا ہے یہ آج کا نہیں یہ شروع سے ہے اور ہماری کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ کی کوئی ایسی ایگری کلچر جو پریوریٹی نہیں گئی ایگری کلچر is the least discussed subject in the پارلیمنٹ for example حالانکہ unfortunately آپ کی پارلیمنٹ کے اندر سارے ایگری کلچر زمیدان ہے زیادہ تر جاگیدان لیکن وہاں پہ کبھی بھی کوئی ایک اپنے پالیسی ساسی ہوتی دیکھی ہو سو پالیسی کا فقدان ہے اب آپ آج کی بات کریں اگین اس کے اندر پھر وہی بات ہے کہ لانگ ٹرم ویژن نہیں ٹھیک ہے لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے عامر صاحب آپ کیا کہتے ہیں لانگ ٹرم ویژن پالیسیز کا فقدان یا پھر ہمارے عبادی کا ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ بے ہنگم پھیلاؤ جو ہے جس نے ہمارے شہروں کو اپنی کھیتوں کی طرف دھکیل دیا اور اس کے بعد آپ کھیت کے جگہ آپ جیٹی روڈ پہ جائیں تو آپ کا ہاؤسنگ سکیم ہی نظر آئیں گی تو جس میں سے آپ کو آلو ٹی مارٹر لٹکے ہوئے نظر آئیں آپ یہ سوچیں کہ آپ اس میں سے اگریکلچر جو ہے وہ ایک ایک رورل فنانونا سے ایک سائنس میں ٹرانس فارم ہو گیا اس وقت جو اگلے پچاس سال کی جو جو ایکنومک وار ہے وہ سیڈز کے اوپر کہ کون سا سیڈ کس کنٹری میں یوز ہوگا بیکوز وہ سیڈ پھر ڈیفائن کرے گا کہ اس کنٹری کی پروڈکٹیوٹی ان اس کی فوڈ سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ وہ اور اپنے ریجن میں کس طرح سے فلفل کرے گا تو ہمارے ساتھ جو ہم نے زیادتی کی اپنے ساتھ وہ یہ کہ ہم نے اپنا سیڈ ڈیویلپ نہیں کیا آج بھی جو ہمارا شگر کین کا جو آئے ہوتی ہے وہ تقریباً ففٹی پرسنٹ کم پروڈکشن دیتی ہے ایک باہر کے سٹینڈر کے حساب سے سو ہماری جو فوڈ کی بہت ساری ریکوائرمنٹ ہیں اس کی ایک بڑی وجہ وہ سیڈ ہے جو کہ ہمارا پرانا بھی ہو گیا ہے یعنی کہ ہمارا جو سیڈ ہے وہ تقریباً چالیس سے پچاس سال پرانا ہے سو اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی بہت کم ہے سو اب اس کے ساتھ ایسے سیڈ بھی آگئے ہیں جس کے اندر ریزسٹنس موجود ہوتی ہے سرٹن ڈیزیزز سرٹن ایسے کلائمٹ سے سمارٹ سیڈز بھی ہوتے ہیں سو ایک تو یہ ایریہ ہے دوسرا ہماری جیسے نظیم صاحب نے کہا کہ ہماری اگریکلچر پریکٹسز جو ہے وہ ہماری آپٹیمم لیول پر نہیں جس کی وجہ سے جو کسان ہیں وہ آج بھی ٹرڈیشنل وے میں چاہے وہ چھوٹا کسان ہو بڑا کسان ہو اس پہ بلیف کرتے ہوئے اپنے پورے اس کو ڈال دیتا ہے تیسرا ہماری سیلیکشن آف جو کراپ وہ بھی صحیح نہیں ہے یعنی کہ جس کنٹری میں وارٹر سٹریس سیچویشن ہو وہاں پہ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ شگر کین ہوتی ہے سو ہمیں بہت ساری اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے پالیسی لیول پہ بھی اس کے بزنس کیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی پالیسی پالیسی ہماری کچھ کنسسٹن پالیسی جیسے انہوں نے کہا شگر کین کا آپ کو شگر کین میں ایسے پاکستان میں میٹ کرنے اب تو دنیا یہاں تک چلی گئی ہے کہ چاند پھر جا کے اس کی گروت کے حوالے سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ دبائی اپنے ملک پیدا کر رہا ہے تو ہم اپنی زمین کے ہوتے ہوئے بھی میرے خیال سے ایک بہت بڑا کوئیسن مارک یا پھر گاؤں کو شہروں میں تبدیل کر دیا جا رہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ہاؤسنگ سیسٹرائٹیز بننا شروع ہوگی آپ کی کھیتوں کی جگہ وہاں پہ بڑی بڑی امارات نظر آ رہی ہیں اور بڑی بڑی ہاؤسنگ سکیم نظر آ رہی کس کو ذمہ دار بڑی دیکھیں جی گلوبل ویلیج میں ہم رہ رہ رہے ہیں ورلڈ فود پروگرام جو ہے یا ان کا اسٹی میٹ ہے کہ ایٹ بلین سے جس وقت آبادی اوپر ہو جائے گی تو دنیا کے لیے فیڈ کر جو ہے یہ چیلنج بن جائے گا اور ایٹ بلین کو ٹچ کر گئی ہے جس کا سلوشن یہ ہے کہ اس کو کورپوریٹ فارمنگ کے ذریعے ڈیفرن جگہوں پہ اگایا جائے اور یہاں پہ خریدار بہتر پیسے دے سکتا ہے انڈیا میں آپ نے دیکھ ہے کہ بڑا سخت پچھلے گانے بنے پنجابی سنگروں نے گئے اور میں چاپ پیامہ جو یہاں پہ پلائی تھی مسئلہ یہ ہے کہ نائن پرسنٹ لیبر ہونی چاہیے ایگری کلچر کے اندر کہتے سکسٹی فور پرسنٹ لیبر کام کرتی ہے پاکستان کا اکیس فیصد سے بھی کم ہے جی ڈی پی کا ایگری کلچر جو تو اس لحاظ سے کارپوریشنز انڈیا میں اب یہ تھا کہ وہ جو بڑی کارپوریشنز تھی ایم امبانیز وغیرہ جو ہیں وہ سائلوز بنا رہے تھے جس میں پوری پوری سال کی پسنیں سٹور ہو سکتے گرینز خاص طور پر اور جس وقت اتنا بڑا آپ کے پاس سٹاک ہو تو پھر آپ مارکٹ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں لیبر کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور سارا وہ اس کی اوپر چلتا ہے اور انٹرنیشنل آپ سیل کر سکتے ہیں پاکستان میں یہ ہے کہ یہ تو ایک انٹرنیشنل فنومن آئی جس پاکستان میں لوکل لیبل کی اوپر بھی بڑی مس منجمنٹ ہوئی ہے مجھے کوئی شاید غالباً ندیم صاحب یا کوئی اور کہ ٹریکٹر اتنا ہیوی ہے جو چلتا ہے جس سے جو سب سوئل ہے تین فوٹ نیچے وہ جاتی ہے روڈ کی طرح اور جو جڑ ہے وہ نیچے جانا اس کا مشکل ہوئی جس سے آپ کمپرومائز ہو جاتی ہے جو ایک تو لیکن دنیا کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لئے بڑی برطبہ ہم نے چائنا کی ایکسپرٹیز مانگی ان کے ساتھ ہم نے بات کی تعاون ہوگا بیلا روس کے ساتھ ہم بڑا انیشیٹیوز لیتے رہے لیکن پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا کیوں ایسا کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ دیمز کی اوپر جو کتنی چلتی ہے کانٹروورسی چلتی ہے اس وقت اب ہمارا جو رین پریسیبیٹیشن ہے وہ اس کے اندر پانی سارا جو ہوتے اور گلیشیر جو ہیں وہ پگل رہے ہیں اور ویسٹ ورڈ شفٹ ہو رہی ہے رین پریسیبیٹیشن اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے دریائیں ان میں بنا بھی رہے ہیں اگر پچیس تیس سال کے بعد گلیشیری کمزور ہو گیا پورا بھرے گئی نہیں بھرے لیکن وہ کانٹروورسی چل رہی ہے کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ انڈیا میں وہ وہ سیلینٹی ہو جائے گی وارٹر لاؤگنگ ہو جائے گی اگر ڈیم بن گیا وہ کر رہے لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ اگر بن جاتا ہے تو پولٹیکلی سٹرونگ بل دیکھیں چائنہ نے چائنہ اور بات ہو رہی ہے لیکن میں پولیسی کی بات کر رہا ہوں رشیہ نے پیسٹو رائک اور گلیس نوست شروع کی اس کا مطلب تھا اوپن نیس اور ری سٹرکچرنگ ری سٹرکچرنگ ہونے سے پہلے اوپن نیس نے بڑھ کر دیا ان کی اٹھاروی امینڈمنٹ جو آئی صوبے بن کے سٹیٹس نے اور سب سے بڑا صوبہ الگ ہو گیا جو روس تھا فیڈریشن کرنے چائنہ میں جب یہ ری سٹرکچرنگ ڈینک شوپنگ نے شروع کی تو اس نے اوپن نیس نہیں ہونے دی بلکہ جس پولٹیکل ہینڈل سے ری سٹرکچرنگ کی وہ اور زیادہ آٹوکریٹ تھا اور ٹائنمین سکیئر میں ہم نے دیکھا کرنے کے لیے ہمارا یہ ہے کہ جو چلتا رہتا ہے پولٹیکل کلائمیٹ ڈیموکرسی اور ڈکریٹر اس کے درمیان اس میں نیریٹی بھی نہیں صحیح بن سکتا نا کئی جگہوں پہ آپ کو بلکہ آزادیاں دینی ضروری ہیں بٹ گورنمنٹ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ سختی سے وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکے تو بنیادی طور پہ یہ جو پولیسی ہے برے میں شیلف برے میں آپ جا کے دیکھیں پولیسی ایک پولیسی پولیسی بنتی ہے میڈوے ہوکے پھر وہ اس کے آگے سے شروع کر کام کرنے کے لئے تو کانٹینیوٹی چاہیے ایک پانچ دس سال کی ان تمام چیزوں کے پیچھے ویل ہوگی تو بھائی کام ہوگا نا بات تو یہ جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کریں آپ کی جب ویل ہی نہیں پنٹرول کے اور پانی ریزرو وائر سے ان کو بڑھایا میں آپ کی طرف آنگو ندیم صاحب ویل کی بات تو اپنی جگہ پہ عوام کو شعور دینے کی بات آپ نے کی جو ہمارا کسان ہے وہ اتنا لیٹریٹ نہیں ہے آپ اگر بیلاروس کی بات کرتے ہیں چینہ کی بات دنیا میں کہیں بھی کسان پی ایج ڈی نہیں ہوتا چینہ میں بھی کسان یہ جو ادارے ہوتے ہیں ریسرچ ان ڈیویلیپ مینٹ یہ ان کے آؤٹریچ پروگرام ہوتے ہیں ان کا کام ہے آؤٹریچ کرنا فارمر اور اس کو ایجوکیٹ کرنا ہمارے ہاں آؤٹریچ نہیں ہے پہلے تو ریسرچ وہ محکمیں کام ہی نہیں کرتے صرف تنہائیں لیتے آؤٹریچ جو ہے وہ آپ کے ریسرچ انسیچیوٹ اس کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ ریسرچ کرے اور وہ ہی آؤٹریچ کے تھو جائے اپنے فارمر کو ملے ایجوکیٹ کرے یہاں بھی تو ہمارا ایک ہی ریسرچ ادارہ ہے اس کو بھی توڑ کے اس کے جگہ ہاؤسنگ سکیم بنانے کی کوشش کی گی جس کے پر ہمیں پروگرام کرنے پڑے روکنے کے لئے اب میں آتا ہوں اس بات پہ دنسہ سیب نے آگے بھی ایک دن کہا کہ پاپولیشن گروت جی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کو روکا نہیں جا سکتا گھر بننے آئی اگری لیکن ایک لینڈ ایوٹلیزیشن پولیسی ہوتی ہے آپ اگری ایک کلاتا ہے اربن ایگری کلچر اربن ایگری کلچر کوئی نئی راکٹ سائنس نہیں ورلڈ وار ون میں اور ورلڈ وار ٹو میں یہ انٹروڈیوس ہوئی اور ایک سکس سٹوری تھی کیوبا ایس ایس لیو خوبصورت درخت کروڑوں روپے کے بجٹ سے لگواتے آپ پلانٹیشن کرتے ہیں لاؤ ہونا چاہیے کہ ایٹی پرسنٹ فروٹ ٹری پلانٹ ہوگا ٹوئنٹی پرسنٹ اور ویسی بھی فروٹ ٹری ایٹس 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 پلانٹ وہ بھی فلاورنگ کرتا وہ بھی بڑا خوبصورت کر لیں آپ کو بات سمجھ میں آج اور اسی طریقے سے ہائیویز موٹرویز این ریلویز جو ہیں وہ ملیون اف ایکرز میں ہیں پاکستان میں جو انٹیپ بلکل ان کے پرے میں کوئی پولیسی نہیں ہم وہاں پہ سفیدہ لگا لیتے انیشیٹ ہوئے ہیں لوگوں نے پرپوزنز نہیں ہے ایریا اور وہاں پہ آپ سٹرس کا ایک پودا نظر نہیں آتا سفیدہ نظر آپ سر وہ عاموں کا چونسہ کا ایک باغ ہوتا تھا کچھ لاکھوں کی تعداد میں درخت تھے جی وہ بھی اس آرکیٹیکشر کو اور جو کمپنی فرم جس نے اس کو ڈیزائن کیا ان کو سزا ملنی چاہیے کہ ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ ان پلانٹس کو پریزرو کرتے ہوئے ڈیزائن کر لیتے حضور لیکن ہم ہماری گتھی میں ہم تباہی ہر طرح سے ریلوے میں سے چیز اکھار دیں گے سڑک میں سے پمپ لگا ہوگا اس میں سے ٹوٹی اتار دیں گے میں نے اصل قوم حکومت بھی قوم بھی ادارے ہوتا ہے اس کی ریزن یہ کہ جیسے قوم ویسے حکمران بائی دو سو وائی یو کمپلیننگ ساری ساری آمیر اس میں ہم بات کریں گے کہ گرین ایگرو فارمز کی بات اسلامباد کے گرد و نوام میں بڑی بڑی سکیمیں ہیں ان کو فارم ہاؤسز کا نام دیا گیا اور قانونی طور پر وہ فارم ہاؤسز ہی ہیں قانون کی کتاب کے اندر جب ان کو زمین ہے اور بجلی کے کنیکشن اشوی کیے گئے آپ پتہ ہی ہوگا آپ پرانے اسلامباد کے ہیں لیکن وہاں پر بڑے بڑے محلات نظر آتے ہیں اس کے سپریم کورٹ آپ کو پتہ انیشیٹیو لے چکی ہے یہ چھوٹی سی اگزیمپل ہے کہ ہم نے اپنی زراعت کے ساتھ جو بچی کچی تھی تھوڑی بہت تھی اس کے ساتھ کیا کیا ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جی اورنج سیٹرکس کی بات کی وہاں پر سلوشن کی طرف ہوں اس تناظر میں دیکھ نا پڑے گا جو کسان ہے اس کا جو نیکس جنریشن ہے وہ کھیتی باڑی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہم نے کھیتی باڑی اگری کلچر کو وہ نہیں کیا جو کے باقی ملکوں میں ہے اس کے لیے اس اگری کلچر کے پیشے سے قائم رہنے سے بہتر ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہ بیچ ہوں اور جا کے شہر میں پلوڈ خرید ہوں اور دو تین گھر بناؤں اس سے میں اپنی ارننگ لوں سو ایک تو ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے اندر ہمیں سوشل سائنٹس کو بٹھا دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے ریوائیف کیا جا سکتا ہے اس طرح سے آئے گا دوسری کچھ ہماری اگری کلچر کی بڑی یونیک چیز ہیں جیسے کینو ہے وہ پاکستانی پروڈکٹ ہے پاکستان نے اس پھل کو کیا ہے اور اس کے اوپر ہماری جتنی سرگوڈا ہم نے اپنی ڈیپلومیسی کے اندر بھی بڑی لیمیٹڈ رکھا ہے اپنی اگری کلچر کو سو ای ٹھنگ ڈیپلومیسی میں بھی ہمیں کہ جو سیمبل ہیں سچ بیہیویئر میں آمیر صاحب نہیں ہے تو ڈیپلومیسی کی کیا بات کرتے بات تو بیہیویئر بات میں پہلے پولیسی لیول پہ سوچیں ہمارے جو سیمبل ہیں جو کہ ڈیپک کرتے ہیں پاکستان کو ان میں اس طرح کی چیزیں کم ہیں جو کہ ریل پاکستان کی ریفلیکشن ہو میں سیمبل کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو قومی پھل ہے وہ کیا ہے ہمارا قومی کھیل کیا پچھلے ستر سالوں میں پچھتر سالوں میں چینجز آئی ہیں جن کو ہم نے انکورپریٹ نہیں کیا اس میں ہمیں اپنے نیریٹیوز کے لیے ان کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت سب سے پہلے ضرورت یہ کہ قومی کھیل ہو یا قومی پھل ہو یا قومی جانور ہو وہ سارے سارے نا اپنے کہتے نا کہ پاؤں پہ کل ہڈی مارنے والوں میں سے ہیں ہمارے پاس پہلے ہی چیزوں کی کمی ہے باہر سے پابندی لگائی جاتی ہے تو مجبوراً ہمیں دوائیوں اور ذریعی اجناس کے اوپر دوبارہ پورٹ اس کے اوپر کھولنا پڑتا ہے پھر دوسرا ملک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ضرورت ہے تو باقی چیزوں پہ بسی پابندی ہٹائیں تو پھر وہ جو آپ کے حوالے سے پابندیوں کا ایک پلان ہوتا ہے وہ تحس نحس ہو کے رہ جاتا ہے کیونکہ ہم مجبور ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا نے اپنی خود کفالت کیلئے کٹھا کرتے رہتے ہیں اور پھر نیر سکی ضرورت کے مطابق دیتے ہیں دریاء یہ جو ڈیم ہے یہ بینک ہوتا ہے اسی طرح جو مونٹری سٹریم ہے انکم پیسہ لوگوں کا ہم جس ڈیم میں کٹھا کرتے ہیں اس کو ہم بینک کہتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو دیتے ہیں ضرورت کے مطابق پولیسی کے مطابق ایک چیز ہے پولیسی دوسرا ہے اس پولیسی کے اوپر لوگوں کو کمپلائنس پولیسی بنانا جو ہے وہ ہے ڈیم بنانا یا ایک بینک بنانا یا ایک کارپورٹ فارمنگ کروا دینا یہ جو یہ حکومت کا کام ہے اس پہ عمل درامت کرانے کے لیے ضروری ہے کہ کسان کیوں میں خود ایک زمیدار فیملی سو ہوں اس لیے بہست ہے زمین جو اربن پروپرٹی ہے وہ بہت تیزی سے اپریشیٹ ہوتی اور رورل نہیں ہوتی اب جبکہ رورل کم ہوتی جاری ہے اور کنال کمانڈ ایریا میں خاص طور پہ سیچوریٹ ہوگی ہے تو اب کوئی نسبت میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ لیے میں ہماری کچھ ہولڈنگ تھی فیملی کی تو میں نے تو خیر ضرورت تھی بیچ باش دی گرشر بنا کے یہ وہ ادھر آ کے ختم مکر دی وہ اسی وجہ سے ضرورت تھی لیکن جو باقی فیملی ہے وہ بھی رہ رہی ہے اس کی اوپر سائزبل ہے کرنے کے لیے وہ نہیں بیچ دی اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو یہاں پہ اپریشیٹ ہوئی ہے پروپرٹی اس سے ملتی جلتی وہاں پہ اس کی مہنگی سائل کورٹ وغیرہ میں تو ختم ہی ہوگی ہے نا کیونکہ وہاں تو اکڑوں میں بھی نہیں اب رہے گی چھوٹے وگے جسے کہتے تھے اس سے بھی ختم ہوگی کنالوں میں آنے والی تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑنا اور اوپر گرینڈ پولیسی دینا یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو یہ چلے گا ورنہ یہ نہیں چلے گا سمپل ہے جتنی مرح اچھی باتوں پہ اگر چلنا ہوتا تو پھر تو علامہ اقبال حضرت علامہ اقبال کہہ گئے میں کہ جس خیت سے دیکھان کو میسر نہ ہو روزی اس خیت کے خوش آئے گندم کو جلا باتوں کو اچھی پولیسیز کو اڈاپٹ کرنا ہوتا میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ دو چیزیں اگر نہ ہو اور صرف ہم باتیں اچھی کریں یہ انٹلیکچول لیکجری رہ جاتی ہے نا پھر اس کے بعد لیٹریچر صاحب ایک لیٹریچر کرتے ہیں ایک بات اور چھوٹے بات جب ہم چھوٹے تھے میں سرگودہ سے ہوں اور بلکل ذمہ دار شہر ہے بہت بڑا سا گاؤں ہے اب تو خیر اربن ہو گیا یونیورسٹی میڈیکل کالیج تو وہ بھی نہیں رہا بات جب میں چھوٹے تھا تو مطلب سٹی لائک ویلیج نہیں تھی ویلیج لائک سٹی تو وہاں پہ سمجھا جاتا تھا جہاں پہ سارے رانج ٹیوان مارش سب مانے تھے سٹیڈیم وہاں پہ سکیمز ہوتی ہیں اب ایگری کلچر ریسرچ خاک ہو نہیں ہے مجھے بتائیں کہا ہے کس سے جا کے وہ پوچھے کو جاتا جا کے بتاتا ہے کہ لگائیں یہ جو اری کا ذکر کر رہے تھے چاول کا میکسی پاک گندم آیا کرتی تھی پھر اری چاول آیا یا وہ پھر کوٹن آنی شروع ہوئی پھر یہ گنے کا بھی جانگیر ترین نے وہ کیا ہے وہ کھٹا میں کرنے کے لیے بیج کا وہ انڈیا نے گنہ تھا وہ لال ہوتا تھا اندر سے کیڑے سے سارے وہ ہی لگائی جا رہے ہمارے اپنے وہ لال گنہ لگا ہوتا تھا تو بات یہ کہ یہ حکومت کو پالیسی دینی چاہیے اس پالیسی کو انیبل کرنے کے لیے انفرسٹرکچر میں فیزیکل انفرسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں بنانا چاہیے تاکہ وہ اسے رول آؤ لیکن اب جو گرین انیشیٹیف کے حوالے سے گرین فارمی کی بات ہو رہی ہے جی اب جو ہو رہی ہے اس کو کیسے دیکھتے آپ میں اس کے اوپر آنگا کیونکہ یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو نے اس حال تک پہنچایا اب جو صورتحال ہے اس پروگرام کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں بلکل سیدھی بات کرتا ہوں بات یہ ہے کہ آپ نے بہت سے ریٹائر ہونے والے جو سروس من ہیں ان کو بھی کھپانا ہے کورپرٹ فارمنگ اس کے لیے بھی ضروری ہے اور کچھ فیملیز دیکھے جو انڈسٹری لسٹ بڑا اس کی ہولڈنگ کتنی ہے پیوڑل ہے وہ اچھا بڑا بڑا ہولڈنگ بھی اس ہی ہے انڈسٹری لسٹ بھی وہ ہے کرنے کے لیے جو جا کے تو وہ یہ ہے کہ جیسے وہاں پہ امبانی تھے ریلائنس والے ہیں مطل صرف تیل میں نہیں وہ یہاں پہ بھی آکے مکیش ہم بانی وہ کمپلیٹ اکانومی ابھی اور پچاس سال پہلے چلے جائیں تو کٹن جو اگتی تھی اس کا سوٹر بنا کے چرخہ اور چرخے کو بڑا رومانس ہے کہ جناب چرخے دی مٹھی مٹھی کو پنجاب میں آپ جا کے وہاں پرلے سائیڈ سنے یہاں پر بھی کرنے کے لیے وہ کپڑا بھی خود بناتا تھا کمپلیٹ اکانومی ابھی بھی جو گاؤں میں لڑکے جس ہم نانڈیل پڑھ رہتے ہیں ان کا گزارہ ہو جاتے ہیں ان کی شادیین غریب ایک روٹی مل جاتی ہو جاتے ہیں چیک میں دنسل صاحب اس پہ آگے بڑھوں گا میں آگے بڑھوں گا ندیم صاحب دنسل کی بات ہو رہی ہے گرین فارمنگ کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر کیا چینج نظر آ رہی ہے ہمیں دیکھیں پہلے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے چیلنجز کو دیکھنا ہے میں دو منٹ دے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں گرین انیشیٹیو کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی ایگری کلچر سسٹم میں آپ یہ دیکھیں کہ گاؤں میں دہات میں ویجیٹیبل کی دکان کھل گئی ہے تو سمجھیں آپ فوڈ سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی یعنی کہ آپ کے ایک گاؤں سے سبزی دوسرے شہر سے یا گاؤں سے آ رہی بکنے کے دکان یعنی کہ وہ فارمر جو ہے وہ سبزی نہیں ہوگا رہا اب آپ جس گرین ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی گرینز اور مین کراپس کی بات کرنے جا رہے ہیں جب کہ فوڈ سیکیورٹی کی اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ویجیٹیبل دال پکانی ہو کچھ پکانا ہو پیاز کی ضرورت ہے لسن کی ضرورت ہے ملچوں کی سب کی ضرورت ہے اب یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گاؤں میں بھی گروہ نہیں کر رہی ہیں کتنے کتنے آپ کے فیول جو کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ فیول امپورٹ کے پیسے فارن ایک چینج خرچ کے وہ ٹرکوں کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ ویجیٹیبل موو کر رہی ہوتی ہے یہ صرف سب سے پہلے دو کو بائی فرکیٹ آپ نہ کرنا ہے آپ کو جو اپنی ویجیٹیبل گروہ ہے وہ پیری اربن اور اربن سٹیز میں لے کے آنی ہے آپ کو اس کو اندر لے کے آنے آپ کو یہ جب آپ کریں گے تو آپ کی ایک فوڈ سیکیورٹی کا ایک ایلیمنٹ ایڈریس ہوگا پھر آپ اپنی اس کارپرٹ فارمنگ جو ہے ادھر آپ گرینز اور جو مین کراپس ہیں ان کو آپ بڑھائیں اب آپ وہ بڑھانے جائیں گے تو ایک بہت بڑا چیرنج دوسرا ہے وہ چیرنج یہ ہے کہ ہیومن ریسورس کہا سے آئے گا اس وقت جو فارمنگ لوگ کر رہے ہیں ان کا سب سے بڑا چیرنج تو لیبر ہے لیبر ملنی رہی میکنائز کریں گے اس کے لیے بھی لوگ چاہیے یونی ویسٹی جو ہیں وہ گریجویٹس پہ گریجویٹس پرڈیوس کیا جا رہی ہیں لیکن ان بچاروں کو ثوریٹک نالج ہے ان کو پریکٹیکل نالج کو ہی نہیں ہے اگر کوئی ان کو ہائر کرے گا تو دو تین سال انویسٹ کر کے اس کو ٹرین کرے گا پہلے ٹرین کرے گا پھر کام لے گا تو یہ جو چیلنج ہیں یہ آپ کی گرین انیشیٹیو زمین اپنی دے کہ ہم ان سے فصل ہوائیں کہ یہ ممالک جو ہیں ان میں سے کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے ہاں اگری کلچر ٹرائی کی اور ویٹ بھی گرو کی دبائی کو دیکھ لیتا ہم اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق پیدا سعودی آریبیا سیلو سفیشنسی اس کو لے کے بھی جائیں گے کچھ دوسرے ممالک یہاں گرو کریں گے تو اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے وہ کیا کوئی پالیسی میں ایسی چیز ہے کہ وہ اتنے پرسنٹ پہلے اسی ملک کو دیں گے کیا میرے لیے گندم سستی ہوگی کیا میرے لیے کارٹن سستی ہوگی میرے سمگلنگ میں چیزیں چینی آٹا ساری چیزیں باہر جا رہی ہوتی رشیہ تک ہمارا پنجاب آٹا کے نام سے بوریاں جو ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں ہمارے ملک کی ضرورت پوری نہیں ہوتی یہ ملک سے بھار کیسے تو بہتر ہے ان کو اپنے میں شامل کریں اور پروڈیوز کرنے اپنے بہت آسان ہل بتاتا ہوں دیکھیں ہمارا بڑا میجر کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے مافیاز ہمیں نظر آتے ہیں تو ایک بڑا مافیا یہ جو یہاں سے بہت ساری چیزیں افغانستان سو ایک تو اس کے اوپر کام شروع ہو گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کام شروع ہوا ہے چیزوں کی پرائیسز بھی چیزوں لیکن ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں یہاں سے پہلے باہر بھیجی جاتی چیزیں پھر جب کمی پیدا کر دی جاتی ہے پھر باہر سے کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا کام کیا ہے جو ہے وہ ہے ہی کارٹلز اور منوکیز کو کٹرول کرنا لیکن وہ اس ملک میں جتنی کارٹلز ہیں چاہے وہ میڈیا کی ہو چاہے وہ فائننشل سیکٹر کی ہو چاہے وہ بینکنگ کی ہو چاہے وہ ٹیلیک کام کی خود ٹھیک ہونا شروع ہو گی لیکن کیونکہ ہمارے یہ جو میجر پرابلم ہے وہ ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبل نہیں ہے تو ہمارے جو ریگولیٹر ہے اس کے اوپر واجڈاگ کون ہے زیادہ تر ریگولیٹر تو ہم نے منسٹریز کے اندر دی دی ہیں چاہے وہ پیمرا ہو جو جو ہمارا فریم ورگ ہے نا گووننس کا اس کے اندر تھوڑی ہمیں کچھ ریویمپ کی ضرورت ریگولیٹر کے بارے بات کرنا چاہے ریگولیٹر کے اوپر ایک واجڈاگ پھر اس کے بعد اس واجڈاگ کے اوپر ایک اور واجڈاگ پھر ایک کمیٹی یہ کمیٹی یہ دال دی جاتی ہے مجھے یہ بتائیں گورنمنٹ جو ہے وہ ویٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے شگر کو کرتی ہے ریس ریس کو ریگولیٹ نہیں کرتی آج تک پاکستان میں ریس کی نا شورٹیج ہوئی اور نا ایک سپورٹ کام ہوئی ان کو باہر نکلیں ریگولیٹر اس کو نکال اس اس ملکہ اگر ریگولیٹر is the problem ریگولیٹر تو problem ہے مجھے رائس کی اگزامپل بتائے نا رائس کی کبھی شورٹیج دیکھی ہے رائس کی ایکسپورٹ کبھی دو ضرور ہے پرائس ایکسپورٹ کام ہوگی رائس ایکسپورٹ کارپریشن ہے پرائس ریگولیٹ نہیں کرتی وہ ایکسپورٹ ہمارے پاس سٹوریج فسیلیٹی نہیں کبھی آپ نے دیکھا کتنی اپنی گردم آپ کی کیڑے کھا جاتے زائے ہوتی اس کا کوئی اکاؤنٹ کوئی اکاؤنٹنسی کوئی ہے کوئی حساب کتاب جائے نا گھومے دیکھیں کس طرح چوری ہوتی یہ جو دیکھیں یہ ریگولیٹرز کو کتنے یہاں تو ڈنڈا پکڑیں اور پھر کردنے اڑائیں ایک تو یہ حل ہے اس کے علاوہ کوئی حل یہ پیار یہ طریقے سے ان کو آپ ٹھیک کرنے کی کوش کریں اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ صدیوں پہلے ہاتھیوں کے آگے ناچتی تھی آج لینڈ کروزر کے آگے ناچتی ہم ریگولیٹرز میں انسان ہی بیٹھیں گے اس قوم کی لوگ بیٹھیں گے یہ نمائندے بیٹھیں گے کوئی باہر سے تو لے کے نہیں آنگے امپورٹ کر کے تو جب یہ بیٹھیں گے تو یہ تو ان کی تو نیت ہی ٹھیک نہیں یہ تو گھر سے نکلتے سرکاری نوکری لیتے اس لیے اندر جانکے کبھی اپنے اندر جانکے اپنے آپ کو شیشے کے آگے کھڑے کر کے بھی اکاؤنٹیبل کریں ٹھیک ہے correct yourself the day مشکل کام نہیں کہہ رہے آپ مشکل کام نہیں کہہ رہے آپ مشکل ہے مشکل ہے یہ ہے سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ correct yourself پہلے ہم اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کام یہ ہے کہ آپ کہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں جی ایسا ہوتا نہیں ہے میں حالات ان حالات کے تناظر میں بات کر رہا ہوں اگر نہیں ہوتا تو نظام کو کیسے ٹھیک کر ہے ہمیں جس میں میڈیا شامل ہے ہمیں وہ فریمورک سوچنے ہوں زبردستی لے آو تو دوسری دوسری آپ اس کو لے کر فورت پیلر تو ہمیں ایسے فریمورک سوچنے ہوں جو اکاؤنٹی بلیٹی کو دیکھیں دیموکریسی میں میں بتاتا دیموکریسی میں اکاؤنٹی بلیٹی کیا ہوتی ہے میں تو چاہوں گا کہ کیسے میں بتاتا ہوں اس میں اکاؤنٹی بلیٹی میکنیزم ہوتا ہے کہ پانچ سال بعد آپ اس کو چوز نہیں کرتے جو جس نے ڈیلیور نہیں کیا ہوتا تو اگر ہمارے سسٹم میں وہ چیز تو کیا آپ چوز کرتے ہیں کس چیز کو جنہوں نے ڈیلیور نہ کیا بار بار آ جاتے ہیں جی میں اپنا ووٹ جس کو دیتا ہوں جس کو سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتا اور وہ آ جاتے ہیں کچھ آ جاتے کبھی نہیں آتے بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ اگر ہمارے پاس میری سادگی میں کیا چاہتا ہم اگر آپ پاس پیشنس نہیں ہے پانچ سال ہم ویٹ کریں پھر ہمیں میکنزم آلٹرنیٹیو دیکھنے پھر میکنزم بھی ہے ایک بات کہتا چلو کہ یہ اکاؤنٹیبیلٹی اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جائے گا ووٹ لینے تو اس کو ووٹ دیں گے جبکہ یہ یوت محف معذرت کے ساتھ جو سارا دن تبدیلیوں کی اور پتہ نہیں کس کی بات کرتی ہے آخر میں وہ موٹسائیکل پہ بیٹھنے ہمارا لڑکا جھنڈا لگا کے میرے ہی پرگرامز میں پہلی مرتبہ پچیس کروڑ سینٹ کا ریٹ بتایا گیا میرے ہی پرگرام میں پانچ ہزار اسلام آباد میں پانچ ہزار سے شروع آئیس آباد میں ووٹ کا ریٹ وہ بھی بتایا گیا خود ایمینیز بتا کے گئے لائف پرگرام کے اندر تو اس کے بعد ایک سہرز کر رہا ہوں کہ وہ میکنیزم نہیں چل رہا کیونکہ ہمارے اندر وہ پیشنس نہیں ہے تو وہ میکنیزم کیا ہوں گے اس میں سے ایک میکنیزم جو ہے جو نیمین شیمنگ کا ہے جو اب ہی آپ نے بتایا کہ میڈیا بھی ساتھ ملو تو اس میں کوئی شک میڈیا کو ریجنٹ کر دے گی کتنے کو کریں گی اسکرین تو اسی طرح سجیوی ہے بڑا بڑا کچھ ڈسکلوز ہونے کے باوجود بھی وہ نظر آتے ہیں جو یوٹوپین ورلڈ ہے جس تھیوری پہ جا رہی ہے جس طرح سے میڈیا کی ایکنومک ایمپورٹنس ختم ہو رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ کے پاس انڈیویجوال جو ہیں وہ یوٹیوب پہ مور ایفیکٹیو وے میں نظر آئے پوری دنیا کی ریپورٹ ہے سب سے زیادہ جھوٹ ہے یہ تو میں آپ کو سروے بتا رہا ہوں انٹرنیشنلی پاکستان کا سروے نہیں ہے یہ ایٹی پرسنٹ اس میں جو خبریں ہیں وہ غلط ہے دیکھیں جو سوشل میڈیا کا میکنیزم ہے اس میں آپ جھوٹ کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور آپ پن پوائنٹ کر کے سر میں نے آپ کو فوروڈی ریسیف کے نام کے اوپر ٹونٹ مارا تھا وہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ بغیر تصدیق کیے وہ آگے فوروڈ کرتے ہیں کتنے بچے تو آج جیل میں بیٹھے ویڈی چکروں میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا قصور یہی تھا کہ میرے دوست نے کسی دوست کو آگے کیا اور انہوں نے کسی اور کو آگے کیا تو بھائی سب کچھ ایسے ہی ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والی بات ہے میڈیا کو کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ جو حالات ہیں جس طرح کے اور جس طرح کا بگاڑ ہے معاشرے میں یہ حضور ڈیموکریسی اس کا علاج نہیں ہے آپ ٹرائے کر بیٹے اس کا علاج ڈنڈا ہے یہ جو ڈالر کم آنا یہ وہ کیا آپ کا باتیں کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہے ڈنڈا میں نے اس کا شہرہ کیا میں نے تمیز دارانہ انداز میں اوپننگ میں اس کا ذکر تذکرہ کر دیا بلکل آپ نے بڑے اچھے ذکر کیا اور میں نے بڑا کروڈ لی اس کا ڈنڈا اس کو اختلاف رکھتا ہوں دیکھیں آپ کو سختی کرنی پڑے گی ہمارے ہاں آج تک ہم نے آج تک مارشاللہ نہیں دیکھی ایوب کی یایہ کی اس کیوں میں ایک 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 میچ میں آگ کروں گا ایٹی سکس میں نائنٹین ایٹی سکس میں گوال منڈی میں جب اس وقت مارشاللہ تھا تو کچھ کپتان اور کچھ فوجیوں کے ساتھ ایک چھاپا مار ٹیمیں بنائی گئیں جو گداموں جا کے ملاوٹ کے گداموں کے اندر انہیں تلاش کی کہ جہاں پہ ملاوٹ ہوتی ہے یا اشیاء رکھی گئی ہیں دو تین لوگوں کو پکڑ کے پوڑے مارے گئے سریاں پنڈی میں اس رات کوال منڈی کے ساتھ نالا لئی جو تھا نا شام کو وہ رنگین تھا لوگوں نے اپنے گداموں سے نکال کے مال پھیک دی اور اس کے بعد کئی عرصے تک یہ چیزیں دوبارہ نظر آئیں ٹھیک ہے نا یہ وہ بات آپ کی میں بلکل اگری کرتا ہوں لیکن جب صفیسٹیکیٹڈ قوموں کی بات کی جاتی ہے پڑے لکھی قوموں کی بات کی جاتی ہے میں ڈنسا صاحب واپس آگئے ہیں آپ کی طرف ہوں گا کریک کرنے کی بات کی تھی آمیر صاحب نے کریکٹ یورسلف میں نے کہا کیا یہ آسان کام ہے آپ کر سکتے ہیں اپنے اتصحیح ندیم صاحب ندیم صاحب نے کہا تھا ڈنسا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میوٹ پہ مجھے آواز آ رہی ہے کریکٹ یورسلف سوال ہے آپ سے بہت بڑا کر سکتے ہیں ہاں جی بڑا یہ گنے کی بات کر رہے ہیں اب سب کو پتا ہے کہ گنے میں اکروز کا بہت پھوڑا ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ ہمیڈیٹی نہیں ہے کیوبا میں زیادہ ہوتا ہے ہم انٹرنیشنلی پرائیس وائز کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں ہمیں گنہ نہیں پیدا کرنا چاہیے شگر ملن نہیں لگانی چاہیے آواز آ رہی ہے میری جی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے شگر ملن نہیں ہونے جی لیکن پولٹیکلی شگر ملن لگتی ہیں جا کے مطلب ہمیں بیج بھی نہیں ہوگانا چاہیے یہاں پہ گنے کا پیری گنے کا اچھا بھی کیونکہ ہمارا ہومیڈیٹی اتنی ہوتی ہے بالکل امپورٹ کریں شکروز کا کونٹینٹ اتنا ہو ہی نہیں سکتا یہاں پہ بیوکفی ہے ہم یہ جو کر رہے ہیں یہاں پہ یہ کرنا بیوکفی نہیں کرپشن ہے یہ اب اس کرپشن کو کون رکھے پروگرام میں وقت محدود ہے ندیم صاحب سلوشن مجھے بتا ہے ایک منٹ آپ کے پاس ہے ایک منٹ میں آمیر کو دیکھیں بڑا سیمپل سلوشن ہے نمبر وان ای لان ٹرم ویجن فور دے ایگرو بیسٹ کنٹری کون کرے گا ظاہر ہے اس ملکے وہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے جس کو میں کہہ رہا تھا میں کسی اور تناظر میں کہہ رہا تھا نہیں وہ بھی اور ساتھ میں سٹیک ہورڈرز ریل سٹیک ہورڈرز کارڈنس کا کیا کریں گے دنسا صاحب نے تو کہہ دیا لیکن شگر مافیا ایک سیکنٹ بن چکا ہے دیکن یہ شگر تو دنسا صاحب نے بلکل ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے آپ امپورٹ کر لیا کرے تو آپ کو سستی مل جائے گی اور اس کو یہاں ہی بند کر دینا چاہیے اس انڈسٹری کوئی میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کرنا ہے دیکھیں لانگ ٹرم تنکنگ سٹیک ہورڈرز سٹیک ہورڈرز کون ہیں فارمن آپ جب تک پولیسیز آپ کی فیڈرل سیکریٹری بیٹھ کے بنائے گا نا اگری کلچر کے جس نے کبھی گملے میں پودا نہیں لگایا جس کو اگری کلچر تو دور کی بات ہے جب وہ آپ کی جن کو آپ فارمر کہتے ہیں جو ایپسینٹی ہیں جن سے بہتر ان کے منشی جو ہیں وہ جانتے ہیں فارمیں بہتر ہے ان کے منشیوں کو لے لیں میں آمیر آپ کی طرف آنگا ٹائم کیونکہ محدود ہے سلوشن میرے خیل میں ہمیں ایک تو تین چار کراپس کو ایڈنٹیفائی کر لینا چاہیے جو پاکستان کے لیے مور پروڈکٹی پیکن چوز والی بات ہے دوسرا جو ہماری فارمنگ ٹیکنیکس ہیں اس کو اپگریڈ کرنا چاہیے تیسرا جو ہیومن ریسورس فیلڈ میں کام کرے گا اس کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھانی کی ضرورت ہے اور تیس جو فائنل چیز ہے وہ فارم سے جو مارکٹ کا فاصلہ ہے اس کو موسٹ آپٹیمیم ہونا چاہیے تاکہ وہ آلٹیمیٹلی بیسٹ پرائیس دے سکے اس پر ڈیوس کی میڈل مینگ کا کردار اور آپ کو سمگلنگ بھی روکنی چاہیے اربن ایگری کلچر اگر آپ اگلنگ تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ ویسے ہی ایک illegal ایک تو اس کو ویسے ہی اس میں بہت بہت شکریہ اس میں جو سمگلنگ روکنے کے ادھارے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ جی آمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا شکریہ ناظرین آج کے پروگرام میں مقصد کہنے کا یہ ہے ہم معیشت کی بہتری کی بات کرتے ہیں باکستان کی بہتری کی بات کی جاری ہے ایک اچھا initiative لیا جا رہا ہے لیکن اس کی rules and regulation اور اس کے حوالے سے جو ایک ایس او پیس کا جو کام کرنے کی بات کی جاری ہے جو پوائنٹس آج کے پروگرام میں ہمارے discuss کیے گئے ان کو اگر ملوز خاطر رکھ لیا جائے تو اس کی روشنی میں بہت کچھ بہتر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ہمیں private sector سے بہت سارے لوگوں کو involve کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو ایک خاص طور پر food for thought کے لیے آپ ان کی رائے جب پہنچتی ہے تو کچھ نہ کچھ بہتری کی امید ہو سکتی ہے میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ آنے کے بعد بہتر بھی ہو سکتا ہے